ہلو فرینڈز ہاؤ آئیو کیسے ہیں آپ تو آج آپ کے سامنے ایک بہت اچھی کورین مووی کو ایکسپلین کریں گے بہت اچھی سٹوری جو کہ آپ کے ہر طرح کے ایموشنز کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گی یہ سٹوری ایک کمپلیٹ پیکیج ہے ایکشن رومانس ڈراما تھریلر سسپنس اس میں آپ کو ہر ایلیمنٹ ملے گا جو کہ آپ کو اپنے ویگ میں بہاتھا چلے گا اور جگہ جگہ آپ کو ایسے جھٹکے لگیں گے فلم میں جو آپ نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیوں گے کہ ارے یہ سٹوری اب کہاں چلے گی تو ٹائم ٹو ٹائم کیسے سارے راز بے پردہ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے والے ہیں یہ مووی کوئی موقع نہیں چھوڑتی آوڈینز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جانے کا ایون اینڈنگ میں بھی آپ دیکھو گے کہ آپ کو ایک ایسا جھٹکہ لگے گا جو آپ کو کافی رومانچت کر دے گا اور میرے ساتھ بنے رہیے اور سٹوری کو اینڈ تک دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں تو سٹوری کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گنڈے بدماش موالی ٹائپ لوگ دو لڑکوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اور اس جھگڑے کے دوران اینٹری ہوتی ہے اس کہانی کے ہیرو کی تو ہیرو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کس کام کے لیے آتا ہے تو اس نے ڈٹ کے سب کا مقابلہ کیا وہ سب ہی گنڈے بدماش موالیوں کو وہاں سے مار مار کے بھگا دیا اور جب وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے ان دونوں دوستوں کو کہتا ہے کہ تم نے کیوں ان لوگوں کے ساتھ پنگا لیا تو یہ دونوں دوست کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے ہمیں یہاں پر دھوکے سے بلایا تھا تو اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرو کا جو پتہ ہوتا ہے وہ ایک کنگفو ماسٹر ہوتا ہے اس کو ڈانڈ لگاتا ہے کہ کیا تم نے کوئی گینگ جوائن کیا ہے اور کیا تم اپنے پتہ کے جیسے فائٹر بننا چاہتے ہو اور اس کے بعد اس کے پتہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اس کو مار رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور اس کے پتہ کو کان سے پکٹ کر فٹکار لگا کر بولتی ہے کہ پاپ اور بیٹے دونوں نے میری زندگی کو نرک بنا دیا جب دیکھو دونوں لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں تو اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سکول کے باہر ایک لڑکی فینسی ڈرس میں کھڑی ہوتی ہے تو تب ہی ہمارے ہیرو کے انٹری موٹر سائیکل پہ ہوتی ہے اور وہ اس کے بالکل سامنے آ کر بریک لگاتا ہے جب وہ اپنا ہیلمٹ نکالتا ہے تو وہ لڑکی اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے وہ کافی انسپائر ہوتی ہے وہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھتی ہیں کیا یہ اصلی ہی ہے کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی اور بڑی وہ فرینک ہو کے اپنا موبائل نکالتی ہے اور اس کی فوٹو بھی کھیچ لیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میرا نمبر یہ ہے تمہارا کیا ہے تو اس کو کہتا ہے کیا بتتمیزی ہے یہ اتنا کہہ کر وہ سامنے ایک ڈھابے والے کو پیسے دکھا کر کہتا ہے کہ میری بائیک یہاں پر کھڑی ہے اس کا دھیان دکھنا اور وہ دیکھتے دیکھتے سکول کے گیٹ سے جمپ لگا کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی اسی طرح اس کو دیکھتی رہتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کے اندر ٹیچر دو بچوں کو پیٹ رہا ہوتا ہے وہ وہی دو بچے ہوتے ہیں جو پچھلی رات کو وہاں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اسی بات پر ان کی پٹائی کی جاتی ہے اور ٹیچر ان کو کہتی ہے کہ وہ ان کی شکایت کومیٹی کو کرے گی اور وہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو سکول سے ٹیمپریری باہر نکالنا کہ پرماننٹلی اور وہ ان کو بولتی ہے کہ کل اپنے پیرنٹس کو لے کر سکول میں آنا ورنہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا دریش جہاں ایک ہس بینڈ ایک وائف بیٹھے ہوتے ہیں وائف اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے اور انہوں نے بچوں کے نام کیا رکھے ہیں وان ٹو تری فور فائی وہ گنری ہوتی ہے نو پانچ چار اور اس میں اس کو پتا چلتا ہے کہ جو آٹھ نمبر ہے وہ میسنگ ہے تو گھر والا آواز لگاتا ہے کیم بوم کیم بوم اس کے آواز لگانے سے وہ بچہ بالکل سامنے آتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے ارے یہ رہا تو اتنے میں وہی پجاما چھاب لڑکی ان کے سامنے آتی ہے وہ بھی اصل میں ان کی ہی بیٹی ہوتی ہے وہ ایک دم سے کہتے ہیں ممی میں سکول جا رہی ہوں تو وہ پیرنٹس پڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ اس نے کیا کہا کہ یہ دوبارہ سکول جانے لگی ہے تو اگلے سین میں وہی لڑکی ایک اچھی سکول ڈریس ڈال کر اس کلاس میں داخل ہوتی ہے اور ٹیچر ساری کلاس سے اس لڑکی کا پریشے کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیول کم ہے یہ آپ کے ساتھ پڑے گی تو یہ پریسٹیجیس سائنس سکول سے آئی ہے وہاں یہ ہمیشہ ٹوپ کرتی تھی اور ٹیچر جب اس کے لئے بیسٹ سیٹ ڈوننے لگتی ہے تو وہ لڑکی اپنے آپ جا کر اس لڑکے کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور ٹیچر اسے کہتی ہے میرے کے حال میں یہ سب سے ورسٹ سب سے بری سیٹ جو تم نے سلیکٹ کی ہے تو لڑکی وہاں بیٹھ کر اس لڑکے کو اپنے انٹرودکشن دیتی ہے تو ٹیچر بھی اس لڑکے کو کہتی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ بیٹھی ہے تو اس کے ساتھ بیہیوئر اپنا تم اچھا ہی رکھنا ٹیچر کے جانے کے بعد وہ کچھ عجیب سی چیزیں اپنے بیٹھ میں سے نکال کر ٹیبل پر رکھتی ہے پر لڑکا جو اس سے کافی چڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں موقع ملے یہاں سے اٹھ جانا تو اس پہ لڑکی اس کا مزاق اڈالتے بولتی ہے تمہاری آنکھوں میں گد ہے سکول کی چھت پہ وہی دو لڑکے سگرٹ پینے کے لیے وہاں ملتے ہیں تو کیم وہاں پہنچ کر ان کو سگرٹ پینے سے منا کرتی ہے اور سگرٹ کے کئی نقصان گنانے لگتی ہے جس کو سن کر وہ دونوں چڑ جاتے ہیں پر اس کی بات نہیں مانتے آخر میں وہ لڑکی اس کے دوست کے سر میں مکہ مار کر چلے جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے تین دوست جن میں سے ایک کو سکول سے نکال دیا گیا ہے وہ جو کہانی کا ہیرو ہون جون سوپ کہتا ہے کہ یار ایسے کر کہ ایک عدبہ سکول میں آ کر اپنا چیرہ دکھاتا رہا کر تو جس کو نکالا گیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار اس سے اچھا تو میں کوئی پارٹ ٹائم جوب ہی ڈھونڈ لوں گا اپنے لئے بس یہاں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اس کا دوست کافی غریب ہے جو فیس نہ دینے کے کارن سکول سے نکال دیا گیا ہے اس کے بعد ہمارا ہون جون سوپ نے گھر پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے ایک کیمکوڈر پڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈی وی ٹھیک ہے یعنی ایک چھوٹی کیسٹ پڑی ہوتی ہے جو کیمکوڈر کے بیچ میں لگتی ہے اور اس میں اس کے پیرنٹس اپنی ریکوڈنگ ڈال کے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہوتے ہیں اور اس کو وہ سلائیڈز بنا کر اپنا میسی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری پریشانیوں سے روز روز سکول میں تمہارے جو ٹیچر بلاتے ہیں سب سے ہم پریشان ہو چکے ہیں تو وہ ایک سلائیڈ پڑھتے بڑھتے ہیں اپنی وائیو کو قدرز کو سیدھا پکڑو اور وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لوگے اور اپنی گندی حرکتوں کو ٹھیک کر لوگے تو ہم وپس آ جائیں گے اور ہاں یاد رکھنا کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو گیا ہے اور ہنڈر ڈالر ہے تمہارے پاس صرف خرچ کرنے کے لیے اور سیان آپ کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کرنا تو لڑکا بولتا ہے what the hell کہ یہ کیا ہو گیا اب ممی پاپا تو گھر میں تھے نہیں اور اپنے رات کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ ایک سٹور پہ جاتا ہے وہاں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے ساری بات بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس چھوڑ کے چلے گئے تو وہ دوست کہتے ہیں چلو پھر پارٹی کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پارٹی کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک فائدہ تو ہوگا کہ اب گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سے کوئی آ کر ایک دم سے چلا جاتا ہے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون ہوتا ہے پر جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو ایک دم حیران ہو جاتا ہے اس کے شوپنگ کارٹ میں کوئی ایک چھوٹا سا پانچے مہینے کا بچہ رکھ جاتا ہے تو آس پاس وہ چلا کر پوچھتا ہے ارے یہ بچہ کسی کا ہے تو بتاؤ تو وہ اس کو لے کر ریسیپشن پر چلا جاتا ہے اور وہاں آناؤسمنٹ کرواتا ہے پر بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ چڑھنے سا لگ جاتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اور مجھے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا تو سٹاف کہتا ہے کیونکہ آپ بچہ لے کر آئے ہو تو جب تک پولیس نہیں آتی تب تک آپ کو یہاں پر رکنا پڑے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں اتنی دیر بچے کے نیچے سے ایک نوٹ نکالتی ہے جس میں اس کے پتا کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ ایڈریس ہون جون سو کے ایڈریس سے بلکل میچ کرتا ہے کیونکہ اس پہ بچے کے سکول کے پتا کا ایڈریس وہی سکول ہوتا ہے جس میں ہون جون سو بھی پڑھتا ہوتا ہے تو بچہ بھی جھوم کر کہتا ہے ییس مجھے میرے ڈیڈی مل گئے تو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور اس کے دوست بچے کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دوست بولتا ہے کہ یار یہ تو بلکل تمہارے پڑی گیا ہنڈر پرسنٹ یہ تمہارا ہی بچہ ہے تو ایک تم سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیم وہاں آ جاتی ہے تو ہون جون سو جو سے کافی چڑھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ اس کو کس نے یہاں پر بلایا تو اس کا دوست خوشی خوشی ایکسپٹ کر لوں گی تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیم کہتی ہے اب یہ تمہارا نہیں ہمارا معاملہ ہے تو اس سے وہ جو جو سے چلانے لگ جاتا ہے ہون جون سو کی چلاہت سن کر بچہ رونے لگتا ہے تو کیم اس سے بچے کو لے کر کہتی ہے کہ تم نے تو بچے کو رولا دیا دو میں اسے چھپ کرواتی ہو تینوں دوست پھر سے ویچار کرنے لگ جاتے ہیں ایک بیڈ روم میں کہ یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے اتنے میں کیم پھر آ جاتی ہے اور اس نے بچے کو آگے اپنے پیٹ سے باندھا ہوتا ہے تو ہون جون سو پھر اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ کیم کہتی ہے یہ بچہ تمہارا ہے اور تمہیں اس کے ڈیڈی بن کر اس کی پرورش کرنی چاہیے اور اس کو پھر وہ گصے سے کہتا ہے گٹ آؤٹ تو کہتی ہے ٹھیک ہے چلی جاتی ہوں وو رام کے ڈیڈی تو وو رام بچے کا نام ہوتا ہے تو اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیم اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ماں آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کا داماد ایک بچے کا باپ ہو تو اس سے اس کی ماں اور چڑ جاتی ہے اور باول اس کے زیر پر مارتی ہے اگلی صبح ہان جون سو بچے کو بیک پیک پر باندھ کر ایک جگہ جاتا ہے وہ اصل میں ڈھونڈنا چاہتا ہے آخر اس کی ماں کون ہے تو اس نے وہ لسٹ بنا لی ہوتی ہے تو پہلی وہ اپنی ایکس گرل فرنڈ کے پاس جاتا ہے اس کے بعد دوسری اس کے بعد تیسری ایسے کرتے ہو جتنی بھی لسٹ میں اس کی گرل فرنڈ ہوتی سب سے جا کر ایک ہی سوال پوچھتا ہے کیا یہ بچہ تمہارا ہے تو سب ہی کو ایک دم سے گصہ آتا ہے اور کھیچ کے اس کے موہ پر ایک چانٹہ لگا دیتے ہیں تو وہ بچارہ ہار کے پھر ایک جگہ اکیلا بیٹھتا ہے اور سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملا میں تو پاگل ہو جاؤں گا وہ بچے سے بھی پوچھتا ہے کون ہو تم پر کیونکہ بچہ اس کے پاس تھا کو کچھ کھلانا میں نے تو وہ اس کو دودھ پلانے لگ جاتا ہے بچہ بار بار کہتا ہے ارے پہلے مجھے پوٹی کراؤ وہ کہتا ہے نہیں پہلے دودھ پیو تو پھر جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کم کو فون کرتا ہے کہ وہ آ کر اس کی ہلپ کرے کم دوڑی دوڑی آتی ہے اور جیسے کہ کم کا صحباب ہوتا ہے لیکچر دینے کا اور آتے ہی کہتی ہے کہتے کہ اگر بچہ روئے تو پہلے چیک کرو اس کی پیٹ کو تھپ تھپ آؤ اگر یہ جاننا ہو کہ وہ بھوکا ہے کہ نہیں تو اس کی گال پر ایسے انگل جو ہے اپنی دباؤ اگر وہ مو کھولتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بیبی بھوکا ہے تو یہ سب وہ کہہ رہی ہوتی ہے اور ہان جن سو کی طرف دیکھتی ہے تو وہ سویا ہوتا ہے تو وہ بڑی نراش ہو جاتی ہے وہ رہان کو کہتی ہے کہ میں سمجھ سکتے کہ تم کیا سوچ رہے ہوگے پر تم اس سے ایک بات پر اچھے ہو کہ آ کر تم مجھے دیکھ کر سمائل تو دیتے ہو تو بچہ کہتا ٹھیک ہے جو بھی ہمارے میچ پہ بات ہوئی ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گا اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے ہان جن سو کے پیرنٹس کو جو گھر چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہان جن سو کی مدر اپنے بچے کے کارن کافی پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں تو اس پر سارجنٹ جو کہ ہان جن سو کا پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بات تمہیں گھر چھوڑ کے آنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی اب زیادہ پریشان مت ہو وہ بڑا ہے وہ اپنی دیکھوال خود کر لے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ جب ہان جن سو سونے لگتا ہے اس کو بہت نیند آتی ہے تو بچہ فیر اٹھ جاتا ہے تو وہ اس کو چڑ کر کہتا ہے کہ رونا بند کرو بہت ہو گیا کہتا ہے تم تو مجھے پاگل کر دو گے اب بہت ہو گیا اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا پر بچہ فیر بھی روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے اس کی بات نہیں سنتا تو اس کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا آتا ہے اس سے چھٹکارہ پانے کا وہ اس کو لے کر ایک گارویج ہاؤس میں کہ میں اسے بھی یہاں فیک کر چلا جاتا ہوں پر ایک دم سے اوپر جو کیمرہ لگا ہوتا ہے اور وہاں سپیکر بھی ہوتا ہے وہاں سے واز آتی ہے کہ یہ کوڑا فینکنے والا دن نہیں ہے اگر تم نے یہاں کوڑا فینکا تو تمہیں فائن لگے گا ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے تو وہ کہتا ہے ارے ارے میں یہاں کوڑا فینکنے تھوڑی آیا ہوں میرے پاس تو دیکھو بچہ ہے میں تو دیکھنے آیا ہوں کہ لوگ کتنا اچھا سمان اپنا ویسے ہی فینک دیتے ہیں میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ میرے کام کا کوئی سمان تو نہیں ہے تو ایسا کہہ کر وہ سامنے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہاں اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ دیکھو کتنا اچھا پین ہے میں اس کو لے کر جا رہا ہوں کوڑے سے سمان اٹھاتے اسے ایک بندہ دیکھ لیتا تو وہ کہتا کہ یار میں میں تو اس سے بہت امپریس ہوا ہوں میرے پاس بھی یہ بچہ تھا میں بھی اسے کوڑے میں فینکنے جا رہا تھا میں اتنا ینگ ہوں اور میرے پلے یہ چھوٹا بچہ پڑ گیا میں تو اس سے نجات پانا چاہتا تھا اس کو میں یہاں فینکنے آیا تھا پر میں نے جب دیکھا کہ تم اپنے اس چھوٹے سے بچے کو فیڈ کرنے کے لیے کھانا کلانے کے لیے کیا کیا نہیں کرے کوڑے میں سے بھی سمان ڈھونڈ رہے ہوتا کہ یہ بچہ ہمارا ٹھیک طرح پل جائے مجھے تم سے بہت پریڑ نہ ملیا تم بہت اچھے ہو میں بھی اپنے بچے کو تمہاری طرح ہی پرورش دوں گا تو ہان جونس اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ٹھیک ہے ایسے ہی کرنا پر اصل میں تو وہ خود یہاں بچے سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہاں آیا ہوتا ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک اور بندہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایسے ہی بچہ اس کے بیک پیک پر بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کو کوڑے میں فینکنے آیا تھا تو وہ کہتا کہ نہیں میں ایک اورفینیس چلا رہا ہوں یعنی ایک اناتھالے چلا رہا ہوں اور وہاں میں سکھاتا ہوں کہ بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنا کارڈ دے جاتا ہے اور اس کے کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا یہ لو میرا کارڈ اور میں چاہوں گا کہ تم دونوں آ کر اس کی ٹریننگ ضرور لو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہان جونس اس کو پھر دودھ پلانے کی کوشی کرتا اور بچہ پھر دودھ نہیں پیتا تو اتنے میں سکول سے ٹیچر کا فون آتا ہے کہ تم اتنے دن سے سکول کیوں نہیں آرے ابھی کہ ابھی تمہیں آنا پڑے گا ورنہ تمہارا سکول سے نام کارڈ دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں آسکتا میں کوئی دور ہوں پر اس کا کوئی بھی بہانہ ٹیچر نہیں سنتی وہ کہتا ہے ابھی کہ ابھی آؤ چاہے چھلانگ لگا کے آؤ تین سیکنڈ میں یہاں پر ہونے چاہیے وہ اتنا کہہ کر فون کارڈ دیتی ہے تو مجبوراً اس کو وہاں جانا پڑتا ہے پر بچہ کس کے پاس چھوڑے تو وہ کیا کرتا ہے کہ بچہ ساتھ میں لے کر سکول میں پہنچ جاتا ہے پر وہ پہلے کوشش کرتا ہے کہ بچے کو لوکر میں ہی کہیں بند کر کے پھر ٹیچر سے ملے پر جب وہ ایسا کرنے لگتا ہے کسی کی اس پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ یہاں کوئی بھی وقتی الاؤڈ نہیں ہے صرف تم چیزیں رکھ سکتے ہو کسی وقتی کو نہیں تو اس کو مجبوراً اس کو اپنے ساتھ باندھ کر ٹیچر کے سامنے پیش ہونا پڑتا اور ساری بات بتانی پڑتی ہے اور ٹیچر شاکٹ ہو جاتی ہے وہ کہتی آرے کیا یہ تمہارا بچہ ہے تو وہ اپنے پورے گصے کے ساتھ اس پر برس پڑتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے وہ اسے کہتی ہے اگر یہ تمہارا ہے تو اس کو سکول میں کیوں لے کر آئے ہو تو وہ کہتا ہے اور میں کیا کرتا میرے ممی پاپا گھر سے بھاگ گئے ہیں اس لیے مجھے ہی اس کی ساری ذمہ واری اٹھانی پڑ رہی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ اور کلاس کے باقی سٹوڈنٹس اور ساتھ میں کیم سب ہی بیزی ہو جاتے ہیں بچے سے کھیلنے پر پر ایک دم سے جیسے ہی پوٹی کی سمیل آتی ہے تو سب ہی دور دور بھاگتے ہیں پر کیونکہ وہ کیم اور ہان جونسو اس سے ایموشنلی اٹیشٹ ہو چکے تھے تو یہ بات ان دونوں کو آکورڈ نہیں لگتی اور فٹا فٹ وہ دونوں اس کا ڈائپر چینج کرنے لگ جاتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹوڈنٹ جو کافی اپنی پڑھائی میں بیزی تھی اس کو بہت برا لگتا ہے تو وہ اسے کہہ دیکھ یہ چائلڈ کیر سینٹر ہے یہ سکول ہے اس کو یہاں سے لے جاؤ تو اس سے ہان جونسو کا بہت گصہ آتا ہے وہ ڈائپر اٹھاتا سیدھا اس کی بک پر صاف کر دیتا ہے اور اس کی بک پر ییلو نشان پڑ جاتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی پر اتنے میں ہان جونسو اسے کہتا ہے کہ تم میری کتاب لے لو یہ برینڈ نیو ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کی ایڈمینسٹریشن اور ٹیچر ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ٹیچر ہان جونسو کا پکش لیتے ہوئے سبی کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوتی ہے جہاں پر ایڈمینسٹریشن کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ہان جونسو کو سکول سے نکال دینا چاہیے پر ٹیچر اس کی طرف سے بولتی ہے کہ نہیں ہان جونسو ایک جمعہ وار ٹوڈنٹ ہے اس نے اس کی جمعہ واری قبول ہی ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو اس پر بوس بھڑک کر کہتا ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جو آگے بھی کئی پریشانیاں پیدا کر چکا ہے ہمارے سکول کے لئے تو ٹیچر چپ ہو جاتی ہے تو بوس کہتا ہے کہ ہمارے سکول کے رولز اینڈ ریگولیشن سی علاو نہیں کرتے کہ کوئی بچہ یہاں پر کوئی لے کر آئے تو کیم وہاں پر آتی ہے تو کہتی ہے سر میرے خیال میں سکول کے کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن میں بچے کے بارے میں نہیں لکھا ہاں نکر پہنی ہے بال ڈائی نہیں کرنے اور یونیفورم کورٹ کیا ہونا چاہیے یا سی باتیں لگی ہوئی ہیں پر بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں لکھی تو بوس بھی بھڑک جاتا ہے کہتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں چیک کروں گا تو ٹیچر مند مند مسکانے لگ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ہوسپٹل کا سین جس میں ہان جان سو کا دوست ڈاکٹر سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پلیز میری ماں کا اپریشن ضرور کیجئے ورنہ وہ مر جائے گی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں جلدی ہی آپ کے ہوسپٹل کا بل جو ہے پی کر دوں گا پر آپ اپریشن شروع کیجئے تو ڈاکٹر کہتا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں میں ایسا نہیں کر ساتا پہلے آپ کو ہوسپٹل کی پیمنٹ ارینج کرنی پڑے گی تو یہ بات جان سو سن لیتا ہے اور اس کو اپنے موٹر سائیکل کے کاغذ دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو تم مجھے نئی موٹر سائیکل لے کے دے دینا ابھی کیا بھی تم اپنی ماں کی اچھی دیکھ بال کرو اور اتنا کہہ کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گھر جانے کے لیے سیدھا بیٹھ جاتا ہے میٹرو ریل میں اس کی وہاں آنکھ لگ جاتی ہے سوتا ہے تو ایک دم سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور گاڑی رکھتی ہے اور ایک دم سے وہ باہر نکلتا ہے ہٹ بڑا ہٹ میں تو جیسے اس کی گیا ایک دم سے وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے پر وہ گاڑی نہیں رکتی پر ایک دم سے اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ شاید بھگوان کی یہی مرجی تھی یہ اسی کا ہی پلان تھا کہ بچہ اب کوئی اور سنبھالے گا بھگوان نے خود دی اس بچے سے میرا چھٹکارہ کر دیا تو وہ سوچ کر ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے تو سیدھا اپنے گھر پہنچتا ہے پر گھر پہنچ کر جب وہ بچے سے جڑی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کو بچے کی بہت یاد آنے لگ جاتی ہے پر پھر وہ بار بار اپنے من کو سمجھاتا ہے نہیں اتنا زیادہ ٹیمٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو ہوا اچھا ہوا پر پھر اس کے بعد وہ اپنے من کو سمجھانے میں ناکام رہتا ہے اور سیدھا پولیس ٹیشن سے بہت چڑ جاتا ہے پر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پولیس والوں نے آل ریڈی وہ بچہ اپنی کسٹیڈی میں رکھا ہوا تھا اور وہ اس کو سونپ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے وہ ویڈیو فوٹیج دیکھ لی تھی جہاں آپ وہ بچہ بھول گئے تھے تو اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سکول کے ٹیچر بھی وہاں پہنچتی ہے ہان جون سو کو پولیس سٹیشن میں اس بچے کے ساتھ دے کر بہت دکھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکا کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کرتا رہتا ہے تو جیسے کیسے وہ بچہ لے کر گھر کی اور جانا شروع کر دیتا ہے اور گھر پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ کم بھی وہاں پر ہوتی ہے اور وہ کھانا کھانے لگتا ہے جبکہ کم اسے بوتل سے دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے پر بچہ خوب روتا ہے اور بوتل سے دودھ نہیں پیتا تو کم اسے سجیشن دیتی ہے کہ اس سٹیج میں بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے رینج ہوگا تو ایک آئیک اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اور اگلے ہی پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریسیپشنسٹ کو بہت اچھی طرح سے ایموشنلی بلیک میل کر دیتا کہ اس کی ماں کی ڈتھ ہوگی ہے اور اس کو جو ہے ماں کی دودھ کی ضرورت ہے آپ کرپیا ہمیں ان لیڈیز کا نمبر دیجئے جو ابھی ابھی ماں بنی ہیں تاکہ ہم ان سے ہیلپ مانگ سکے تو یہ کہہ کر وہ بہت رونے کا وہاں ڈراما کرتا ہے جس کو دیکھ کر وہ ریسیپشنسٹ فٹا فٹ سے سبی کے نمبر اس کو دے دیتی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا دن خوب بیجی رہتا ہے اس بچے کے لیے ماں کا دودھ اکٹھا کرنے کے لیے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا بیگ بھر کر دودھ والی بوتلوں کا وہاں جمع ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب پی لے اس کو تو جب وہ اس کو پلا رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کی نظر اس کارڈ پر پڑتی ہے جو اس کو اس آدمی نے دیا تھا جو ایک انا تھالے چلا رہا تھا تو اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریننگ لینے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں وہ بھی بندہ ہوتا ہے جو وہاں اس کو ملتا ہے تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ پہلے سے ہی تھا جو وہاں اس کو ملا تھا جب ہان جون سو ٹریننگ لینے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار تم یہاں پر سب سے ینگسٹ پاپا ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان جون سو اور کم وہ رہاں کو انجیکشن لگوانے کے لیے پہنچتے ہیں تو جب ہان جون سو بچے کو لے کر جاتا ہے تو ساتھ بیٹھی لیڈیز کم سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری کتنی اچھی جوڑی ہے وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے اور کتنے بچے ہیں تو کم کہتی ہے کہ نو بچے ہیں تو وہ لیڈی بہت حیران ہو جاتی اور دوسری کو کہتی کہ ارے اس چھوٹی سی لڑکی کے نو بچے ہیں تو دونوں بہت حیران ہو جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان جون سو کے پاس جو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے کافی پیسے موران کے انجیکشن میں لگ جاتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہان جون سو میں ریسپونسیبلیٹی تھوڑی سی بڑھنے لگتی ہے جب کم واپس گھر جانے لگتی ہے بس میں ویٹ کر تو ہان جون سو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ جائے میں نے ابھی کہیں اور بھی ہو کر آنا ہے تو وہ کسی کو فون کرتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راستے میں ہوں ابھی آ رہا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہان جون سو نے ایک ویٹر کی جوب لے لی ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ آرڈر لے کر ایک پارٹی کے پاس جاتا ہے تو وہاں بیٹھا ایک آدمی اسے بہت امپریس ہوتا ہے اور اس کو تیس ڈالر ٹپ بھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت خوش ہوا ہوں اور اس پیسے سے اس پچے کی پروریش اچھے سے کرنا یہ دیکھ کر ہان جون سو بھی بہت خوش ہوتا ہے اور ویٹر کی جوب کے بعد وہ پارٹ ٹائم اور جوب کرنے کے لیے بچہ تاش کھیل رہی کچھ لڑکیوں کو پکڑا کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ باہر گھوم رہے لوگوں میں اپنے ریسٹورنٹ کا پیمفلٹ بانٹتا ہے اور اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ہے یہ چیز سستی ہے یہ ہماری سپیشیلٹی ہے وہ کافی دیر یہ کام کرتا ہے پر وہ جب واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ساری لیڈیز بچے کو ویسے ہی ہروتا چھوڑ کر چلے گی ہوتی ہیں اس پر ہان جون سو سوچتا ہے کہ یار میں یہ کیا کر رہا ہوں تو وہ بچے کو کہتا ہے کہ آگے سے میں تمہیں یہاں پر کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا تو وہ وو رہان کو چپ کرواتا ہے کہنے لگتی ہے کہ اس بار پی ٹی اے کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ میرے ممی ہی بنیں گے کیونکہ میں ہی سکول میں ٹوپ کرنے والی ہوں تو یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو کیم اس کے راستے میں ٹانگ اڑا کر اس کو گرا دیتی ہے تو وہ گصہ ہو کر بول دی ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گی کہتے ہیں کیسے دیکھو گی اپنی ممی سے شکیعت لگا کر اور وہ اسے کہتی ہے اگر تم سکول میں ٹوپ کرو گی تو میں اپنا نام ہی بدل دوں گی بتا ہے کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو پھر ہون جون سو کو پتا چلتا ہے کہ سکول کے کافی سارے ٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس کے اتراج سے تھوڑی دیر کے لیے ہون جون سو کو سکول سے ایکسپل کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے اس شام وہ اپنے بچے کو لے کر ایک ریسٹوینٹ میں چلا جاتا ہے کہ تُو جانتا ہے میں کون ہوں میں تمہارا باپ ہوں یو آر ہان بو رام کہ میں ہان جون سو ہوں اور تم ہان بو رام ہو اور وہ کھڑے ہو کر بھی سبھی کو اوچھی آواز میں بتانے لگتا ہے کہ میں اٹھاران سال کا ہوں اور یہ میرا بچہ ہے پتہ نہیں لوگ ہم دونوں کو ہر جگہ ویلکم کیوں نہیں کرتے یہ میرا بچہ ہے اور اتنا کہہ کر وہ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے تو آس پاس لوگ اس کو سنبھلنے کے لئے کہتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو اکیلا ہی ہمیشہ کے لئے سنبھال لوں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں ٹیچر سبھی بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سٹڈی ہارڈر اچھے سے پڑھائی نہیں کرنی شروع کی تو آپ کا انجام بھی ہان جون سو جیسا ہی ہوگا تو اس پر کیم خفا ہو کر کلاس سے اٹھ کر جانے لگتی ہے تو ٹیچر اس کو کہتا ہے کہ ہو آئیو تو وہ کہتی ہے کہ میں با الکیم ہوں کہتے ہیں کہ تم کلاس کو بیچ میں چھوڑ کر نہیں جا ستی اپنی سیٹ پر جاؤ کہتے ہیں نہیں یہ تو سیلسٹڈی والی کلاس ہے جس لئے میں گھر پہ جا کر پڑھوں گی تو یہ کہتا ہے کہ کس نے تمہیں کس سکول سے یہاں ٹرانسفر کر دیا اپنی سیٹ پر جاؤ ابھی کہتی ہے جو آپ کہہ رہے ہو وہ فورسٹ سٹڈی ہے جبردستی والی سیلسٹڈی نہیں ہے یہ لاؤ کی اگینسٹ ہے اس کے لئے میں بورڈ آف ایڈوکیشن سے آپ کی کمپلینٹ کروں گی کیونکہ یہ کلیرلی وائرلیشن ہے تو وہ جاتے جاتے کہتی ہے کہ سر ہاں آپ کی جو پرننسیشن ہے آر سے لے کر آر تک اور پی سے لے کر آر تک وہ کریکٹ نہیں ہے اس کو پلیز کریکٹ کیجئے تو یہ سن کر سب ہی بچے ہسنے لگ جاتے ہیں تو ٹیچرز ابھی کو شانت رہنے کے لئے کہتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کافی رات بیچ جانے کے بعد جب ہان جونسو اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو کم اس کے گیٹ پر کڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی اور کچھ نہ کچھ بڑ بڑ آ رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ وہاں سے واپس جانے ہی لگتا ہے تب ہی اس کے پیچھے کم کے پاپا کڑے ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر وہ ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے پاپا ہون جونسو کو تھانکس کہتے ہیں وہ کہتا تھانکس کس کے لئے کہتا بھی تمہارے کارن وہ سکول میں واپس گئی ہے اور تم اس کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کرتے ہو تو جونسو کہتا کہ میں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا تو اس کے پیدہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے وہ تھوڑی سی الگ ہے باقیوں سے سکول میں بھی اس کے پاس بہت سارے کوئیسٹن ہوتے تھے جب وہ چھوٹی کلاس میں پڑتی تھی تو اس نے اپنے ٹیچر سے پائیتھو گوریون تیورم کے ریگارڈنگ ایسے کوئیسٹن پوچھے جس کا جواب ٹیچر کے پاس بھی نہیں تھا اور وہ حیران ہو گئی تھی اس کے یہ کوئیسٹن پر تو حالات یہ تھے کہ ہر ٹیچر اب اس کے کوئیسٹن سے بھاگنے لگ گیا تھا کہ اس کے کوئیسٹن کے جواب ٹیچر کے پاس بھی نہیں تھے مینز وہ پڑھائی میں ٹیچر سے بھی آگے جا چکی تھی اب جو بھی ٹیچر اس کو دیکھتا وہ اپنا راستہ ہی بدل لیتا وہ اتنے مشکل سے مشکل سوال بھی اتنی تیزی سے کر لیتی تھی کہ ٹیچر کے پاس اس کو پڑھانے کے لیے آگے کچھ اور نہیں ہوتا تو اس سے باقی کے بچے بھی اس سے تنگ رہتے تھے اور ٹیچر بھی تو یہ سب دیکھ کر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آگے سے اس سکول میں نہیں جائے گی پر جب اس نے تم کو دیکھا وہ ایک دم سے زد کرنے لگی کہ اس نے سکول جانا ہے پتہ نہیں اس نے تم میں کیا دیکھا means تم handsome ہو شاید اس لیے وہ سکول میں آنا چاہتی ہے وہ تمہیں پسند کرتی ہے میری بیٹی کے ساتھ اچھے سے ویبھار کرنا ہے تو ہان جونسو بھی اپنے اچھے بیہیویر کے لیے اس کو وشواس دلاتا ہے گھر پر پہنچنے پر وہ دیکھتا ہے گھر کے دروازے پر ایک چٹ لگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش رو میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ اس پر ہان جونسو مسکراتا ہے اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک سنیک بار کا درشیہ جہاں ہان جونسو کی ماتا پتہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک ایسی فیملی بیٹھی ہوتی ہے جو بچوں سے بھری ہوتی ہے جی ہاں یہ وہی فیملی ہوتی ہے کم کے ممی پاپا کی فیملی اور ان کے دھیر سارے بچے وہ وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے ایک لڑکا وہاں نکلتے ہوئے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی چیز وو رام کی ماں کے اوپر گرا دیتا ہے اور وو رام کی ماں بہت ہی چوبنے والا کومنٹ اس لیڈی کو اور اس کے بچوں کو کر دیتی ہے اور یہ بات سن کر کیم کی ماں اس سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتی ہے اور فیزیکلی مار پیٹ پر اتھر آتی ہے یہ دیکھ کر دونوں کے ہسپنڈز بیچ میں آتے ہیں اور ان کی لڑائی کو چھڑواتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں ہسپنڈز کو پتا چلتا کہ ارے یہ تو ایک دوسرے کے فرنڈز ہیں اور وہ نام سے بلاتے ہیں کہ سارجنٹ اور دوسرا کہتا ہے سی سی تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے ایک کا نام ہوتا ہے سارجنٹ اور دوسرے کا نام سی سی تو سی سی اپنی وائف یعنی کیم کی ماں کو کہتا ہے کہ یار یہ تو میرا فرنڈ ہے جو میرا سینئر ہوتا تھا جب میں مرین میں جوب کرتا تھا پھر ہان جونس کی مدر کیم کی مدر سے معافی مانگتی ہے باتوں باتوں میں کیم کی مدر کہتی ہے کہ ہمیں جلدی نکلنا چاہیے کیونکہ انہوں نے وو رام کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے اس پر سارجنٹ پوچھتا ہے کہ وو رام تمہارا ایک اور بچہ ہے تو وہ ساری کہانی پھر اس کو کھول کے بتاتے ہیں کہ کیسے ایک سکول کا سٹوڈنٹ اس کا باپ ہے اور کیم اس بچے کی دیکھوال میں اس کی مدد کر رہی ہے بہت خفا ہوتا ہے کہ ایک سکول گوئنگ بچہ ایک بچے کا باپ ہے اور بنا ماں کے بچے وہ بچہ بھی خراب ہے اور اس کے ماتا پتا پر بھی لانت ہے پھر ہم ہون جون سو کو اپنی ممی پاپا کی تصویر کے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں اور انہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے لڑکے کو ایک بار پھر سکول سے نکال دیا گیا پر اس پر میں نے کسی کو مارا نہیں میں نے اب سگرٹ بھی نہیں پھی وہ کہتے ہیں کہ تم سکول نہیں آسکتے تو یہ سب ہوا صرف آپ کے گرینڈ سن کے کارن وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے سٹوڈنس کو ڈسٹریکٹ کر رہا ہے ان کو پڑھنے نہیں دے رہا سیریسلی آپ لوگوں نے ایک بار کال بھی نہیں کیا مجھے کیا آپ لوگ مجھے مس نہیں کرتے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے اور میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں ممی پپا یہ سن کر بچہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ہان جون سو کے گھر کے باہر ایک محلہ اس کے گھر کے اندر تاک رہی ہوتی ہے یہ ہان جون سو کی مدر ہوتی ہے کم کو باہر آتا دیکھ اس سے یہ ہان جون سو کے پپا جس کا نام سارجنٹ ہے کہ یہ سارجنٹ کے ایک نجائز اولاد ہے وہ گصے میں سارجنٹ کی طرف بھاگتی ہے کہ کہتی آج میں اسے اچھا مجھا چکھاؤں گی اتنے میں جون سو باہر آتا ہے اور کم کے بالوں میں ہاتھ فیرتے ہوئے اس کے اگزام عمر میں تم نے ہان جون سو کو ایک چھوٹا بھائی دے دیا تو اس پر سارجنٹ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کی پتنی اس پر کیوں چلا رہی ہے وہ بچارہ کچھ بھی بول نہیں پاتا پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اگزامینیشن ہال کا سین جہاں ایک بچہ بنچ پر سویا ہوتا ہے اور اس کو ایک لگاتا ہے اور اس کی آنسر شیٹ چیک کرتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا تو ٹیچر کہتا کم سے کم اپنا نام تو لکھ دے کیا نام بھی لکھنا نہیں آتا اس کے بعد ٹیچر آگے جاتا تو کیم بھی ویسے ہی پڑی ہوتی ہے تو وہ کیم کو بھی ڈانٹنے لگتا ہے پر جب وہ کیم کی آنسر شیٹ اٹھاتا ہے تو کیم نے بہت اچھے سی اپنا پیپر کیا ہوتا ہے وہ اتنی ہشیار ہوتی ہے تو ٹیچر اس کو کہتا سوری سوری تم سوئی رہو بعد میں پھر وہ اسی بچے کے پاس آکر چلاتا ہے کہتا کم سے کم انگلیش کے پیپر میں نام تو انگلیش میں لکھو اس پر پھر کیم بیچاری اٹھ جاتی ہے تو ٹیچر پھر اسے سوری مانگتا کہتا کوئی بات نہیں تم سوئی رہو اور جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہونجون سو کے پاس پیسے ختم ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ جا کر نوکری کے لئے بھیک مانگتا ہے پر کوئی بھی اسے بچے کو ساتھ لے کر جو پر آنے کے لئے نوکری سے منع کر دیتا ہے شام کو جب وہ تھکا ہارا بھوکھا پیاسا ایک سٹال پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اس کے پاس بہت کم پیسے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے یہ دودھ کتنے کا تو دکاندار کہتا کہ پچاس سینٹس کا چوکلیٹ ملک پر وہ دکاندار سے چوکلیٹ ملک لے لیتا ہے اور خود بھی پیتا ہے اور بچے کو بھی پلاتا ہے تبی وہاں ایک شرابی آتا ہے اور جو اس کے سامنے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے تبی اچانک ہونجنسو کی نظر اس کے بٹوے پر پڑتی ہے تبی ہونجنسو کا شرابی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وچار بدل جاتا ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے ضروری چیزیں لینے کے لیے اس کے بٹوے کو چرا لیتا ہے پر جیسے ہی وہ یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو وہ شرابی اس کو ٹانگ سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اتنے میں ہٹ بڑا ہٹ میں ہونجنسو فٹا فٹ ایک ٹیکسی پکڑتا ہے پر جیسے میں وہی اس کی ٹیچر پھر آتی ہے اس کی بیل کروانے کے لیے یہاں پر یہ پولیس سٹاف ہے وہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہوتا تو ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ بچے کی ماں آگئی ہے اور اس کو انسسٹ کرنے لگ جاتے کہ فٹا فٹ اس کو دودھ یہ کام بھی کر دیا چوری بھی کرنی شروع کر دی ہون جون سو کہتا کہ یہ مجھ سے گلتی ہوگی میں نے تو بلکہ اس کا پرس بھی لوٹا دیا تھا تو ٹیچر اسے کہتی ہے کہ تم میرے سبر کا امتحان مت لو مجھ سے ٹھیک طرح بات کرو تو اس پر ہون جون سو بڑا اموشنل سا ہو کہتا میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی میں آپ سے بھی خیمہ مانگتا ہوں آپ اپنے گھر جائیے میں اس کے لئے بہت سوری فیل کرتا ہوں تو ٹیچر بھی اس کی بھابنا کو سمجھتے ہوئے اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جو فضول خرچ کرتا تھا جس کے بارے میں سارے کمپلینٹ کرتے تھے کیسے ایک بچے کے اس کی لائف میں آنے سے وہ کتنا سیکریفائس کرنے لگ پڑا تھا وہ کیسے وہ اپنے خرچے کٹ کر کے اپنے بچے کے بارے میں پہلے سوچ رہا تھا تو جب وہ اس کو لے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں دونوں کا وارت لاب دکھاتے ہیں کہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سوری میں نے آپ کو اس کنڈیشن میں ڈال دیا تو ڈیڈی ایسے نہیں ہونے چاہیے تو پھر ہم دیکھتے ہیں وہ دونوں ایک دکان پر پہنچتے ہیں جہاں ہون جون سو اپنے لئے سگریٹ کا کین مانگتا ہے جب دکان اندر پوچھتا ہے کون سا کین لینا تو ایک تم ہون جون سو اس بچے کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنا مائنڈ چینج کر لیتا ہے کہتے نہیں کہ مجھے دودھ دبا ہی دے دو اور بچہ تمہارا ہے تو ہون جون سو کہتا ہے پاپا یہ میرا بچہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کو میں ڈیٹ کیا کرتا تھا کچھ دن پہلے یہ بچہ وہ مجھے تھما کر چلے گئی اس کے پیرنٹس حقے بکے رہ جاتے ہیں ہون جون سو کہتا کہ میں اس کو بلکل چھوڑنا چاہتا تھا پر میں نے پایا کہ یہ اتنا ایزی نہیں تھا اس پیچارے بچے کو دیکھو امیجن اس کو کتنا برا لگے گا جب یہ فیل کرے گا کہ اس کے کوئی پیرنٹس نہیں ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کی تاکہ اس بچے کی پرورش میں اچھے سے کر سکوں سارجنٹ اپنے بچے کو روتا دیکھ کر اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں مائی سن پر فادر روتے اچھے نہیں لگتے سو سٹوپ کرائنگ تو اس کے بعد ہون جون سو اس کو فادر کہہ کے گلے سے لگا لیتا ہے اور دونوں رونے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں باپ اور بیٹا اسی میدان میں آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں تو سارجنٹ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم تمہیں سکول جوائن کروائیں گے بچے کی فکر مت کرو اس سمیں ہم دونوں اس بچے کو سنبھال لیں گے اوکے تم کھڑے ہو جاؤ تو سارجنٹ اپنے بچے سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایک فائٹ راؤنڈ کے لیے تیار ہو تمہاری ماں کو نہیں پتا ہم دونوں کہاں پر ہیں ایسا کہتے ہی اس کا پتہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور پٹکا کے نیچے مارتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہون جون سو سکول جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور اس کی مدد بوران کو تمبالنے کے لیے اس کو ایشورنس دیتی ہے حالانکہ اس کی مدد کی بھی طبیعت کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی پر پھر بھی وہ اپنی ماں کے کہنے پر سکول کے لیے روانہ ہو جاتا ہے پھر ہم سکول سین میں دیکھتے ہیں کہ ہون جون سو اور اس کا باپ سارجنٹ پرنسپل کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پرنسپل اس کو کہتا ہے کہ یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان پر کیا اثر پڑے گا اور اس بات پر سارجنٹ پرنسپل سے مافی مانگتا ہے پر یہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی حالات میں آپ میرے بچے کو سکول سے باہر نہیں نکال سکتے اور ایسا کہتے ہیں وہ ایک دم گسے میں آ جاتا ہے پر پرنسپل بڑے ٹرمے سے جواب دیتا ہے کہ مجھے ماف کر دیئے مسٹر ہان پر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایک بچہ سکول میں بچےوں کو لے کر آئے اس سے دوسرے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے یہ ہمارے سکول کی پولیسی کے بھی خلاف ہے تو اس میں پھر کیم انٹرفیئر کرتی اور کہتی ہے کہ سکول میں ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے بچے کو لے کر تو اس پر پرنسپل پھر بڑھ بڑھانے لگتا ہے کیا کوئی پولیسی نہیں ہے تو اس پر سارجنٹ کو اور گسہ آتا ہے اور وہ کہتا اگر سکول کی پولیسی میں نہیں ہے تو تم نے کس طرح میرے بچے کو اس سکول سے باہر نکال دیا تو اتنے میں سارجنٹ کو ایک ہسپیٹل سے فون آتا ہے جسے سن کر وہ ڈھر جاتا ہے تو ایک دم ہسپیٹل بھاگ کر سارجنٹ اور ہان جونسو پہنچتے ہیں تو یہاں آ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ران کو ہسپیٹل میں ایڈ میٹ کرانا پڑتا ہے تو وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اس کو کیا ہوا تھا تو اس کی ماں کہتی ابھی پتا نہیں ہے ٹیسٹ چل رہے ہیں تو ہان جونسو اس پر اپنی ماں پر چلاتا ہے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے آپ نے پھر بھی زد کی بیبی سٹنگ کے لیے آپ کے قرآن ہی ووران کی طبیعت خراب ہوئی ہے اس کو ہسپیٹل میں ایڈ میٹ کرانا پڑ رہا ہے اس کی اس حالت کی جمعور آپ ہیں صرف آپ وہ بہت غصے سے اپنی ماں پر برس پڑتا ہے یہ دیکھ کر سارجنٹ کو گسہ آتا ہے اور ہان جونسو کو ایک تھپٹ زور سے لگاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کیسے بات کر رہا ہے پر یہ ساری باتیں اس کی ماں بڑے آرام سے سنتی رہتی ہے اس کے بعد سارجنٹ ہسپیٹل کی چھت پر چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ہان جونسو بھی آتا ہے اور اپنے فادر کو سوری کہتا ہے اپنے بیہیوئر کے لئے تو اس کے پیتا جی کہتے ہیں کہ پیرنٹس تو ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑی عمر کے اگر بچہ ان کا بیمار ہوتا ہے تو ان کو درد ہوتا ہی ہے پر اسے اپنی ماں کے ساتھ نراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ماں صدا ہی مسکراتی رہی ہے چاہے ہم دونوں نے اس کو بہت تنگ کیا ہے ساری لائف میں ہم دونوں نے اس کو بہت دکھ دیئے ہیں اس کو اپنی ماں کے ساتھ اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ نراز نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جاتا ہے جہاں اس کو اپنے ممی پاپا کے روم کی ایک علماری میں ایک ڈیاری ملتی ہے جس پہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ممی نے وہ سب کچھ لکھا ہوا تھا کہ کیسے اس نے ہان جون سو کی پرورش کی اور اس پر اس کے بچپن کی تصویری بنی ہوئی تھی اور جب ہان جون سو اس ڈیاری کا پہلا پنہ کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج جون سو کو نیمونیا ہو گیا ایک چھوٹی سی جان کے لیے یہ کتنی بڑی بیماری تھی ایک ماں کا سینہ کتنا تار تار ہو جاتا ہے جب وہ بچے کو اس حالت میں دیکھتی ہے اور دعائیں کرتی ہے کہ اس کا بچہ جلدی صحتیاب ہو جائے ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر نے کہا تھا اور ہمیں بھی پتا تھا یہ آج ٹھیک ہو جائے گا کہ بھگوان اس کو جلدی ٹھیک ہونے کی سٹرنس دے ماں کی ایسی بھاونہیں دیکھ کر وہ ایموشنل ہو جاتا ہے اور جھٹ سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بہت اپنی دل کی گہرائیوں سے بڑی بھاونہ پور وقت وہ ماں کو کہتا ہے سوری اور اس کی ماں بھی اسے دیکھ کر ایک ہی بات پوچھتی ہے کہ تم نے کچھ کھایا تو وہ ہاں میں سر ہلا دیتا ہے اور ماں ہون جونسو کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے پر بچے کو روتا بلکتا دیکھ اپنے آپ کو اسحائے محسوس کرتا ہوا وہ وہاں کھڑا نہیں ہو پایا اور وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے دوست کے پاس ندی کے کنارے بیٹھ جاتا ہے یہ اس کا وہی دوست ہوتا ہے جو سکول سے نکالا گیا ہوتا ہے اور جس کے ممی کے علاج کے لئے وہ اسے اپنا بائک تک دے آتا ہے پر آج وہی دوست بہت نراش بیٹھا شراب پی رہا ہوتا ہے ہون جونسو اس کے پاس آتا ہے کہ یار تو اتنا اداس کو بیٹھا ہوا ہے میری طرف دیکھ میں کتنے دکھ سہن کرتا ہوا بھی بالکل خوشی میں ہوں تو وہ دوست اس کو بولتا ہے یار میں تسے سوری مانگنا چاہتا ہوں ہون جونسو پوچھتا ہے سوری کس کے لئے تو کہانی یہاں فلیش پیک میں جاتی ہے اور جہاں دکھایا جاتا ہے کہ اصلیت میں یہ بچہ اس کی گرل فرینڈ اس کے لئے چھوڑ کے گئی ہوتی ہے اور وہ نوٹ بھی اسی کے لئے ہی لکھا ہوتا ہے پر کیونکہ یہ وہ بچہ چاہتا نہیں اس لئے وہ بچہ بینہ ہون جونسو کو بتائے اس شاپنگ مال میں ہون جونسو کے شاپنگ کارٹ میں رکھ کر چلا جاتا ہے اس پر ہون جونسو کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے بہت پیٹتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا کیا تم انسان ہو کیا یہ کام انسانوں والا ہے اس کو بہت کھری کھوٹی سناتا ہے پر اب کیا بھی کیا جا سکتا تھا وہ ہون جونسو سے سوری مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لئے مجھے تو موت آ جانی چاہیے پر ہون جونسو کا دوست سے کہتا ہے کہ میں اور کیا کرتا میں تمہاری طرح امیر نہیں تھا میں تو گریبی میں پیدا ہوا اتنا گریبی میں کہ مجھے اپنا دوست اپنی دوستی سب کو چھوڑنی پڑی یہاں تک کہ اپنا بچہ بھی کسی کو سوپنا پڑا ہوسپٹل کے سین میں اس کی ماں ہون جونسو سے پوچھے کہ تم یہاں تو جونسو ان کو بتاتا ہے کہ اب انہیں چلنا چاہیے کیونکہ اس بچے کو اس کے اصلی پیرنٹس مل چکے ہیں تو یہ بات سن کر اس کی ممی حیران رہ جاتی ہے صبح جب ووران کی کلکاریوں کی آواز سن کر ہون جونسو اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اسے کہتا ہے کہ ووران میں ابھی تمہیں اٹھاتا ہوں پر جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور پیچھے سے اس کے ممی کے آواز آتی ہے کہ ہون جونسو تم اٹھے اس صبح وہ تیار ہو کر اپنے سکول کے لیے نکل پڑتا ہے اس کے ممی اسے بریک فاسٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں پر وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں نے بریک فاسٹ نہیں کرنا تو اس کے پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہے کیونکہ اس نے ایک اچھا پتا بننے کے لیے پورا زور لگایا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں اس کول کے اس نوٹی سپورٹ کا سین جہاں پر بہت سارے سٹوڈنٹس اپنا ریزلٹ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی تو حیران ہو رہا ہوتا ہے کوئی پریشان کوئی خوش کوئی دوسرے کو پریشان دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں کیم وہاں آتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم فسٹ آئی ہو کہ تم کیسے فسٹ آ جاتی ہو کیسے تم اتنا پرفیکٹلی اپنا پیپر کر پاتی ہو اتنے میں پیچھے ہان جون سو آتا ہے اور ویسے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ فیر کر اس کو کنگریچولیشنز کہتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے کیم کو یہ بہت اچھا لگتا ہے شام کو جب ہان جون سو ایک جھولے پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں کیم آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ رہاں اب ہسپٹل سے باہر آ گیا ہوئے کیا تم نے اس کو ملنے نہیں جانا تمہیں معلوم ہے نا وہ تمہیں کتنا مس کرتا ہے تو جون سو کہتا ہے کہ اب وہ مجھے کیوں مس کرے گا اس کو اپنا اصلی پتا جو مل گیا ہے کیم اسے کہتی ہے کہ تمہیں پتا نا وہ کتنا فسی ہے اس کو کتنی چیزیں پسند نہیں آتی اور یہ تمہیں بھی پتا ہے تم اس کو کتنا مس کرتے ہو اور اسے بھی پتا ہے کہ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تم چاہیے صرف وہ تمہیں ہی چاہتا ہے تو اس پر جون سو بھڑک جاتا ہے اور کیم کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے مس کرتا ہوں کہ میں اسے مس کروں جس نے میری زندگی کو نرک بنا دیا تھا کولیج میں کیم اور اس کا فرینڈ ہان جون سو سے ملنے آتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ کل وو رام ویدیش جا رہا ہے کیونکہ کسی اور نے وو ران کو اڈاپٹ کر لیا ہے کیونکہ اس کے پتا وو ران کو رکھنا نہیں چاہتے وہ کل یہ دیش چھوڑ کر جا رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو وو ران کا اصلی پتا ہوتا ہے اس کو بھی کوئی سمجھاتا ہے کہ بجائے وو ران کو ویدیش میں کسی کو دینے سے اچھا ہے تم ہان جون سو کوئی سے سوپ دو پر اس پر وہ کوئی بھی اپنا فیصلہ نہیں لے پاتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے گھر کا سین جہاں وہ اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ رام جہاں تم جا رہے ہو وہاں بہت اچھے سے تمہاری پرورش ہوگی تمہیں پتا ہے تمہارا بہت اچھے سے دھیان رکھا جائے گا اور اپنی مدر کو بھی کہتا ہے کہ ممی میں اتنا گریب ہوں کہ میں آپ دونوں کی پرورش اچھے سے نہیں کر پا رہا اس لیے مجھے یہ سٹیپ اٹھانا پڑ رہا ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہون جون سو کے پاس یہ بہت اچھے سے رہ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ بھی رہا تھا اب یہ بڑے ایموشنل والے پل تھے سبی کے لیے یہاں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہون جون سو نے خود ہی بچے کی کسٹڈی لینے کو منع کر دیا تھا کیونکہ وہ وہ رام کے اصلی پتا سے نراز تھا کہ اس نے کیسے دھوکے سے اپنا بچہ ہون جون سو کو تھما دیا تھا تو اس بات سے نراز وہ وہ رام کو اس کے باپ کے پاس ہی چھوڑ دیتا ہے پر ہون جون سو کے اندر لب پتا اس کو بار بار مجبور کر رہا تھا کہ وہ وہ رام کو روک لے اگلے دن ہون جون سو کو ایک میسیج آتا ہے کہ میں ابھی ائرپورٹ پہ ہوں کہ ابھی کچھ دیر میں وہ رام جا رہا ہے تم نے اس سے ملنا ہے تو تم ابھی آ سکتے ہو تاکہ بعد میں کسی طرح کا کھید تمہارے من میں نہ رہے یہ میسیج کیم کا ہوتا ہے تو اگلا سین ہم ائرپورٹ کا دیکھتے ہیں یہ ساتھ ہی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہون جون سو بہت تیز رفتار سے ائرپورٹ کی طرف اپنے موٹر بائک پر جاتا ہے تو وہ پوری سپیڈ سے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالتے ہوئے ائرپورٹ پہن جاتا ہے پر اتنے میں اس کے ودیشی ممی ڈیڈی اس کو لے کر اندر بورڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر بھی جبردستی ائرپورٹ کی سیکیورٹی کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے بیٹے وو رام کو لینے کے لیے بھاگتا ہے اور آخر میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں وو رام اپنے ممی ڈیڈی کے پاس لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور ایرو پلین میں بیٹھنے ہی والا ہوتا ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے مجھے میرا بچہ واپس کر دو بیٹے واپس آجو آؤ گھر چلے پاپا ادھر ہے تو بچہ بھی اپنی باہن پسارے اپنے پاپا کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے دیکھتے ہیں کہ فلم میں بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اتنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ودیشی پیرنٹس اس بچے کو وہیں ہان جون سو کے پاس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وو رام کے دونوں ڈیڈی اس کو ایک ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنے کے لیے خوشی خوشی مان جاتے ہیں ادھر کیم دونوں دوستوں کو بہانے سے وہاں جانے کے لیے کہتی ہے اور آخر میں وہ ہان جون سو کو شادی کے لیے پرپوس کر دیتی ہے اس کے بعد پھر کہانی فلیش بیک میں چلی جاتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سارجنٹ کے گھر کے باہر کوئی ایک بچہ چھوڑ جاتا ہے جس کے اندر بھی ایک چٹ پڑی ہوتی ہے میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو مجھے لگتا ہے کہ میں اکیلی اس بیبی کی پرورش نہیں کر پاؤں گی اور ہاں اس کا نام ہان جون سو ہے تمہیں اس کی پرورش کرنی پڑے گی پر کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب آخر میں ہان جون سو کی اصلی مدر کو ریویل کیا جاتا ہے تو یہ وہی ٹیچر ہوتی ہے جو کافی اس کے لیے ہیلپ فول رہتی اس کی بہت کیور کرتی ہے اور جگہ جگہ اس کی مدد کرتی ہے اور کافی کوشش کرتی ہے کہ وہ اچھا انسان بن سکے اس کی اچھی سپورٹ کرتی ہے تو یہ جاننے کے بعد ہمارے من میں ہان جون سو کی ماں کے پرتیادر اور بڑھ جاتا ہے جو کہ اس کی ریال ماں نہ ہونے کے کارن بھی اس کو کتنے اچھے سے اس کی پرورش کرتی ہے کتنا پیار کرتی ہے تو ایسے ہم دیکھتے ہیں اس فلم میں حیران کرنے والے کافی پوائنٹس تھے پہلا پوائنٹ تو یہی تھا کہ اس بچے کی ماں کون ہے دوسرا تھا اس کا پتہ کون ہے بلہ ہر پوائنٹ جب جب ریویل ہو رہا تھا تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن کے باہر کی بات ہی ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اصل میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے تو مجھے تو یہ سٹوری بہت اچھی لگی کومنٹ پوکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور ہاں یہ بھی بتائیے کہ آگے آپ اور کونسی مووی کی ایکسپلانیشن سننا چاہتے ہیں کوشش کروں گا آپ کے سامنے اچھی اچھی موویز کی ایکسپلانیشن لائی جائے تاکہ آپ کو برپور انٹرٹین کیا جا سکے تینکیو سو مچ ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں